بہرحال گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو میرا بھائی یہ ہے یدید کے بارے میں بہت ہی مختلف روایہ بار روایات یہ بھی ہیں کہ اس نے سیدنا حسین کے سر مبارک کی توہین کی اور بار روایات یہ ہے کہ جب حضرت حسین کا سر لایا گیا اور اہلِ بیت کی ازواجِ متحرات تشریف لائیں تو یدید میں رونا شروع کیا اور کہا کہ اس ظالم ابن زیاد کو پکڑو میں نے تو حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو قتل کیا جائے میں نے کہا تھا ان کو بیت کے لیے مجبور کر دیا جائے اور جب انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے جانے دو پھر تم کون پھر دارے میں اس کو باتنے والے تو بعض یدید کی صفائی بھی دیتے ہیں اچھا بعض کہتے ہیں کہ یدید بالکل آوارہ ہو گیا تھا شرابی ہو گیا تھا کبابی ہو گیا تھا لیکن بعض کہتے ہیں یہ روایات بھی غلط ہیں اس لیے عقائد کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم سکوت کریں ہم چپ رہیں ہم سے تو قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا یدید کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت حسین بھی تو سخی ہے نا انہوں نے اگر معاف کر دیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے اگر حضرت حسین اپنے قاتل کو معاف کرتے اگر حضرت حسین اپنے دشمن کو معاف کرتے جو رشتے داری تو ہے نبی حضرت حسین ابن علی ہے اور یدید ابن معاویہ معاویہ ابن ابی صفیان ہے شمر درجوشن جو ہے اس کی بہن حضرت علی کی بیوی ہے ام البنین جس سے چار بیٹی ہیں تو پرشتہ داری ہے ان میں تو وہ بڑے لوگ ہیں اللہ عالم انہیں معافی کر دیا ہو اسی لیے حضرت امام مالک کو جب کھوڑے مارے گئے تو ان کے بعد جب بادشاہ کا بیٹا تخت پہ آیا تو اس نے کہا امام مالک بھی حربانی کریں میرے باپ نے زیادتی کی تھی آپ اترے کھوڑے میری پشت میں مارے لیکن میرے باپ کو معاف کر دیں اب وہ جہنم میں نہ جلے تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے مجید جب کھوڑے مارے گئے میں نے کہا اسی وقت معاف کر دیا میں نے کہا کچھ بھی ہو یہ آل رسول ہے جو میں نے ان کو معاف کر دیا تو اگر حضرت حسین معاف کر دیں ہم کہاں جائیں گے اذنی اور امام نے فرمایا ہے کہ کہ انت الحنت نہ کرو خاموش رہو اللہ جانے اللہ کا معاملہ جانے اگر واقع وہ مجرم ہے تو صدا بھوکتے گا حضرت حسین اور آل رسول کا قطعہ کو معاملی سی بات ہے لیکن اگر وہ مجرم نہ ہو اور ہم مجرم بنا کے لامتیں کرتے ہیں پھر ہمارا کیا حال ہوگا اب یہ تو معاملہ اللہ کیوں اس کی وجہ ہے جی ایسی حالات ہیں آج دیکھو اب چودہ سو سال گدر گئے آج بھی دندر شریف ہوتا ہے گھوڑا نکالتے ہیں کہ نہیں نکالتے ہیں نہیں سارے ہر دنیا لیانے جب ماتم ہوتے ہیں جنون سے نکالتے ہیں گھوڑا شریف بھی ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا پہلے یہ تو ثابت کرو حضرت حسین گھوڑے پہ گئے تھے کہ اونٹ پہ گئے تھے آپ کا سفر گھوڑوں پہ تھا کہ اونٹوں پہ تھا پہلے اونٹ لے آیا کرو گھوڑا کہاں سے لے آتے ہو اب یہ ایسے معاملات ہیں کہاں جائیں اس لیے دبان بند رکھیں تو بیٹھے اب یہ کہتے ہیں جی آپ پہ پانی بند ہوا پہلے فیسرہ کرو کہ حضرت حسین کس دن روانہ ہوئے ہیں تاریخ یہ بدلاتی ہے کہ جس دن حضرت حسین کربلا پہنچے اسی دن شہید ہو گئے تو تین دن کا پانی کیسے بند ہو گیا اب یہ مہینہ جی کہ بڑھا دیا ہے ذیب داستہ کے لیے یعنی ہمارے ذاکر وہ تو ایسے ہیں جب حضرت حسین پہ جب تلوار جل رہی تھی یہ ظالم گل رہت ہے کہ جی تلوار ایک دفعہ کھینچی پھر دوسری دفعہ کھینچی پھر تیسری دفعہ کھینچ ایسا بدبخت کون تھا جو دیکھ رہا تھا یہ تو مہر یہ ہوتا ہے نا جی کون کو رولانہ ہو ایک مثال مشہور ہے کہ ایک ذاکر پتھانوں کے علاقے میں مرسیہ پڑھ رہا تھا بحرم پڑھ رہا تھا پتھان سخت کون ہوتی وہ روئے نہیں پتھانا اب ذاتوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر میری مرسیہ سے کوئی لوگ روئے نہ تو مجھے پیسے نہیں ملیں گے اور روئیں گے تو کوئی مجھے پیسے دے گا تو آخر اس کو سوچ جائے کہ حضرت کیا پوچھتے ہو حضرت حسین کے خاندان پہ ایسا ظلم ہوا حضرت کی چار دن کے لئے نسوار بھی بند ہو گئی اب پتھانے ہاں کہ اچھا خدا خوچہ غراب نسوار بھی بند گئے لیا حسین کا نسوار نہیں ملا بند رونا جنوے گئے اب ایمان سے کہو حدد حسین نسوار کہا دے اِنَّا اِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ دعا کرو اللہ تبارک وطعالہ رحم تھا مظفر شمسی ایک ہوتے تھے شیعہ کا بہت بڑا لیڈر تھا بہت بڑا لیڈر تھا خطف نے حضرت تعالیٰ شاہ بخاری حمد تعالیٰ کو سنا ہے وہ ختم نبوت میں ہمارے ساتھ تھا شیعہ ہونا الگ بات ہے لیکن ختم نبوت کے مسئلے تھے ہمارے ساتھ تھا وہ اور اس نے بڑی قربانی ہے نہیں بڑی جیلے کاٹی ہیں شاہ جی کو کہنے لگا جی ایک دفعہ محرم کا جلسہ تھا اور مجھ سے پہلے جتنے مولوی آئے والے آئے انہیں سارا قصہ ابتدا سے لے کر حضرت حسین کو شہید کر دیا کوئی واقعہ ہی نہیں بچا میں نے کہا اب لے کیا کروں میری تقریب تھی بعد میں تو انہوں نے حضرت علی اکبر حضرت علی اصدر مصرم ابن عقید فردندان مصرم ابن عقید اور حضرت علی ارد سارا واقعہ انہوں نے مولوی بیان کر گئے میرے لیے کیا رہ گیا شاہ جی نے کہا کہتے ہیں تھی پھر میں لاشیں لے کے چل پڑا میں نے کہا اور تو کوئی بچا نہیں ہے اب حضرت حسین کی لاشیں لے کے چلوں پھر میں لاشیں لے کے چل پڑا قوم خوب روئی اور میری تقریب بن گئی یہ باتیں جو ہیں نا میرا بھائی دعا کرو اصل مسائل یہ ہیں صحابہ کا اختلاف ہوا بی بی عائشہ کا حضرت علی کا خاموش رہے ہیں حضرت علی حضرت معابیہ کا جھگڑا ہوا خاموش رہے ہیں حضرت حسین یزید کا جھگڑا ہوا خاموش رہے ہیں چونکہ یہ معاملے دیکھیں نا یزید صحابی نہیں ہے لیکن تابی تو ہے بھئی صحابی کا بیٹا ہے نا حضرت معابیہ کا بیٹا ہے نا تو خیر القرون کا آدمی ہے وہ خیر القرون کب نہیں سمر لگین یا لو نا ہم حضرت علی فرمائے سب سے بہتر زمانہ میرا اس کے بعد میری صحابہ اس کے بعد تابیحین کا ہے تو آج ہم چودہ سو سال کے بعد مہد تاریخ کی باتوں پہ اس لیے سب سے بہتر پیترہ کیڑا سب سے بہتر پیترہ کیا ہل آبانے کے چپ رہو